ایک ایسا سمجھدار شاعر ہے جو پاپیولیریٹی کے تمام حربوں سے آ راستہ ہے وہ سمجھتا ہے جانتا ہے کہ کس طرح سے میں نے ایک تنہا بیٹھے ہوئے کتاب پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے شخص محفل میں بیٹھے ہوئے دوستوں یا مشاعرے میں بیٹھے ہوئے سامین کو کس طرح سے اپنے جادو میں گرفتار کرنا ہے لہٰذا وہ اپنے اشعار سے اپنے رہجے سے اپنے آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اور طرح طرح سے وہ اس ٹرانس کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کے دماغ پہ دل پہ حوی ہو جاتا ہے اسے لفظوں سے کھیلنا آتا ہے اسے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کون سے مواقع پر کیسی کیسی تراقید کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاپیولر بنایا جا سکتا ہے اور اس کا وہ ثبوت بار بار اپنی شاعری سے دیتا رہا ہے اور اس کی بہت ساری کتابیں اس کا ثبوت بھی ہیں اس نے یہ مقام کوئی فوری طور پر کسی ایک حادثے کے نتیجے میں حاصل نہیں کیا بہت محنت کی ہے اور مطالعہ بھی اس کا وسیع ہے اور ساتھ ساتھ اس نے اپنے وقت کے تمام بڑے بڑے شاعروں کو جو عدبی سطح پر یا مشاعروں میں کامیاب ترین گینے جاتے ہیں ان کو دیکھا ہے اور ان کو دیکھنے کے بعد اپنے لئے اس نے ایک راستہ متعین کیا ہے اور وہ یقیناً اس پر چلتے ہوئے لوگوں کو اپنے صحر میں گرفتار کرتا ہے وہ کس طرح سے پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے اور کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ذرا ہم بھی تو دیکھتے ہیں ممکن ہے اس کو دیکھ کر آپ بھی میری تائید کریں شکریہ رضی او دین رضی اب سمجھ میں آتا ہے پیار کی کہانی میں کس جگہ ٹھہرنا تھا پیار کی کہانی میں کس جگہ ٹھہرنا تھا کس سے بات کرنا تھی کس کے ساتھ چلنا تھا کون سے وہ وعدے تھے جن پہ جان دینا تھی کس جگہ بکھرنا تھا کس جگہ مکرنا تھا کس نے اس کہانی میں کتنی دور چلنا تھا کس نے چڑھتے سورج کے ساتھ ساتھ ڈھلنا تھا اب سمجھ میں آتا ہے اور اس نے جو کہا تھا سب ہم نے جو سنا تھا تب کس طرح ہلے تھے لب کس طرح کٹی تھی شب ہم نے انسونی کر دی بات جو ضروری تھی کس قدر مکمل اور کس قدر دھوری تھی وہ جو ایک اشارہ تھا ذکر جو ہمارا تھا وہ جو ایک کنایا تھا جو سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے وہ جو ایک اشارہ تھا ذکر جو ہمارا تھا وہ جو ایک کنایا تھا جو سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے اور جان کے ہی دشمن تھے جان سے جو پیارے تھے جان کے ہی دشمن تھے جان سے جو پیارے تھے ہم جہاں پہ جیتے ہیں ہم جہاں پہ جیتے تھے اصل میں تو ہارے تھے راہ جس کو سمجھے ہم راستہ نہیں تھا وہ راہ جس کو سمجھے ہم راستہ نہیں تھا وہ واسطہ دیا جس کو واسطہ نہیں تھا وہ کس نے رد کیا ہم کو کس نے کیوں بھولایا تھا جس کو اتنا سمجھے ہم کیوں سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آتا ہے کس نے رد کیا ہم کو کس نے رد کیا ہم کو کس نے کیوں بھولایا تھا جس کو اتنا سمجھے ہم کیوں سمجھنا آیا تھا اب سمجھ میں آیا ہے اور اب سمجھ میں آیا جب زندگی اکارت ہے اب سمجھ میں آیا جب زندگی اکارت ہے دیر سے سمجھ آئی ایسی ایک بجھارت ہے زندگی کے بھیدوں کو ہم نے اب سمجھنا تھا تب سمجھ بھی آتا تو ہم نے کب سمجھنا تھا زندگی کے بھیدوں کو ہم نے اب سمجھنا تھا تب سمجھ بھی آتا تو ہم نے کب سمجھنا تھا آنکھ جب پگل جائے اور شام ڈھل جائے زندگی کی مٹھی سے ریت جب نکل جائے بھید اپنے جیون کا تب سمجھ میں آتا ہے سب سمجھنا